تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پجامے کی آسان والی سیڈ ہے یہ بھی آسان ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ فرنٹ بیک دونوں اٹیچ ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو پجامے کی سائٹ پوکٹ میں زپ لگانا بتایا ہے چین لگانا بتایا ہے تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس پر چین لگی ہوئی ہے تو ہم نے یہی آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا ہے تو دوستو بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے اس پ تو دوستو میں ہوں اکیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکیل فیسن ڈیزائنر تو آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری زپ ہے اور یہ ہمارا پیجامہ ہے تو اسی پر آج ہم آپ کو پیجامے کے لیے سائٹ پوکٹ کے ساتھ میں زپ اٹیج کرنا بتائیں گے چین لگانا بتائیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ نورمل زپ ہے جو ہم پینٹ میں لگاتے ہیں بہی زپ ہے یہ تو اس کو ہم ایک سیڈ میں رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم پوکٹ لیں گے جو ہم پیجامے کے لیے سائٹ پوکٹ کے لیے اندر سے جو کپڑا لگاتے ہیں یہ وہ کپڑا ہے تو اس کپڑے کے بارے ہم جان لیتے ہیں اس کپڑے کے لمبائی چوڑائی کتنی ہونا چاہیے تو اس پیجامے کے جو پوکٹ کی لمبائی ہے وہ قریب ساڑے تیرہ انچ یا چودہ انچ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو میں نے اس پوکٹ کے لمبائی رکھی ہے ساڑے تیرہ انچ ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں چوڑائی کی تو جو نورمل سائز کا پیجامہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم ساڑے چھ انچ سے لے کر سات انچ تک پوکٹ کے چوڑائی رکھ سکتے ہیں بیسے میں نے اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنایا ہے بچوں سے لے کر بڑھو تک آپ کس سائز کے لیے پوکٹ کے چوڑائی کتنی رکھیں پوکٹ کے لمبائی کتنی رکھیں ہمیں نیچے سے ایک سرائی لگا لینا ہے اس طریقے سے دوستو یہاں سے ہم یہاں تک پیر کی سرائی لگاتے ہو لائیں گے تو اس کے بعد دیکھیں ہم اس پوکٹ کو سیدھا کر لیتے ہیں اس طریقے سے اس کے بعد کیا کریں گے دوستو تو یہ جو ہم نے سرائی لگائی ہے اب اسی سرائی کے اوپر یہاں سے یہاں تک ہم کو ایک کنار کے سرائی لگا لینا ہے ہم پوکٹ میں اندر سے کپڑا لگاتے ہیں تو وہ ہم نے اس طریقے سے پوکٹ کو تیار کر لیا ہے اب ہم اس کے بارے ہم جان لیتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ہم نے پوکٹ جہاں سے ہم پوکٹ کا مو رکھیں گے تو یہاں سے ہم نے ایک پٹی چپک آئی ہے تو اس پٹی کی چوڑائی تقریباً آدھا انچ ہونا چاہیے اور اس کی لمبائی کی بات کر لیتے ہیں تو پوکٹ کا ہم جتنا مو رکھتے ہیں اس کے حساب سے یہ جو کٹ لگے ہوئے ہیں تو آدھا آدھا انچ بڑھا کر ہم کو رکھ دینا ہے دونوں سائٹ کے لیے تو یہ دیکھیں دوستو ایک کٹ یہ لگا ہوا ہے اس طریقے سے تو اس کٹ کے حساب سے یہ دیکھیں ہم نے جو پٹی چپک آئی تھوڑی سی نیچے کو ہے اس طریقے سے ایک کٹ ہمارا یہ لگا ہوا ہے تو یہ دیکھیں تو ہماری پیشٹنگ اس طریقے سے یہاں بھی تھوڑا سا اوپر کے لیے بھی دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں گا اس طریقے سے تو جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ بتایتا ہوں یہ کٹ کتنے انچ پر لگانے ہیں جو ہم ایلائشٹک ڈالتے ہیں یا ہم نیفہ موڑتے ہیں تو ہمیں دو انچ کپڑا چھوڑنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جو نیفہ کا نسان لگایا ہے یہاں سے یہاں تک ہم کو ایک سبہ انچ کا نسان لگا لینا ہے اس طریقے سے ایک سبہ انچ کا یہ لگانا یہاں بھی کٹ لگا دینا ہے امکو اس کے بعد اس کے نیچے ہم کو ایک سبہ انچ کا نسان لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر��이 changing دائی ہم ہم ، متوکٹ کا موھ رکھیں گے تو کٹ کا جو موھ رکھتا ہے وہ نارمل Cindy کے لیے تقریباً سادھے پانچ انچ سے لے کر چھیں انج تک رکھا جاتا ہے اگر سدای انج اس کے بعد ہم نے پاتی کا موھ رکھ لینا ہے یہاں سے یہاں تک سادھے پانچ انچ چینج بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھ بھی دھیان دینا ہے آپ کو یہ پٹی آپ کو ہولٹی سیڈ میں چپکا نہیں ہے جو کپڑے کی ہولٹی سیڈ ہوتی ہے جی دیکھیں دونوں فرنٹ پارٹ ہے جستесь مان لیجی یہ دونوں فرنٹ پارٹ ہیں تو آپ کو ایک پٹی اس پارٹ میں چپکا دینی ہے اور ایتھر دوسری سیڈ میں پٹی لگا دینی ہے آپ کو دیکھیں ہم ایک پر ہاتھ آئیتے ہیں تو دوستو یہ فرنٹ پارٹ ہے سامنے والا پارٹ ہے تو یہ دیکھیں پورکٹ کو میں اس ہڑی مریضوں طرین gateway�of اوپر والے پیٹ کو ہٹائیں گے اس طریقے سے اور نیچے والے پارٹ نیچے والے پارٹ سے رکھیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ جو نیفے کا جو دو انج کا نسان لگایا ہے اس کے نیچے سوا انج والا ہے تو ہم نے یہ پوکٹ والا جو کپڑا ہے اس پہلے والے کٹکے سے رکھا ہے اور پوکٹ ہم یہاں سے بنانا شروع کریں گے یہ دیکھیں جو ہمارا یہاں سے کٹ لگا ہوا ہے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ہیں اب یہ دیکھئے تو جہاں تک ہمارا کٹ لگا ہوا اس کٹ کے ہم پیشٹنگ کے برابر سے سلائے لگاتے ہو جائیں گے اب ہم یہ جو ہم نے کٹ لگا ہے اس کٹ میں پیشٹنگ کے برابر سے سلبت ли لگاتے ہو جائیں گے یہ سلبت پیشٹنگ پر نہیں چلنی چاہیے اب viaje host rape ہم کو یہاں بھی اس طریقے سے کٹ لگا لینے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ جو میں نے پیشٹنگ کے عزتے سلائے ہے لگائی ہے تو یہ صلائی تھوڑھ اسی پیسٹینک سے ہٹ کر لگنی چاہیے دیکھیں آپ کیا کریں گے اب ہم اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ کیا کریں کی عج finds جو مارجن جو دباؤ جو ہے یہ بہر کیوں رکھیں گے اس طریقے سے اور پاکٹ والے کپڑے پر ہم ناکون لگائیں گے پھڑا سا اب بدک تو یہ دیکھیں دوستو پاکٹ والے کپڑے پر ہمیں کناکت کی سلے لغائیں گے تو اب ہم کپڑے کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے کپڑا موڑا ہے اندر کیلئے سے ہمیں کپڑا موڑا ہے اندر کیلئے آپ کا عقاری زب کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں جو اڈیس کا请رئوک ہے اس کا ولوک ہے تو یہ لوگ اوپر ہونا چاہیےDonald اس طریقے سے لوگ نیچے نہیں ہونا چاہیے لوگ اس طریقے سے فرٹی کرنا چاہیے و graves یہ دیکھیں اللہ بدل لگئی اس پر ہمیں ایک نسان لگائیں گے اس طریقے سے قریب آدھا ہے جو اوپر کے لیے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اسی نسان سے ہمیں یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھ لینا ہے پرکٹ کو ٹھیک ہے اس کے بعد کس طریقے سے رکھیں گا آپ دھیان سے سمجھے اس چیز کو تو اب یہ دیکھیں اب ہمیں سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں اس جو ہم نے پیشٹنگ چپکایا تھی اس پیشٹنگ پر سلائے لگانی ہے جب کی جو اٹھی ہوئی سیڈ ہے بیچ میں اسی سینٹر پر اس کی کنار ہونی چاہیے تو یہ جو پرکٹ کا نیچے والا کپڑا ہے اس کو اس طریقے سے ہٹائیں گے اس طریقے سے تو دوستو یہاں پر پیٹ سے تھوڑی سی زیادہ ہی سلائے لگے گی تو زیادہ اچھا رہے گا یہ دیکھیں یہاں بوٹ کے سیٹ سے تھوڑا سام قریب آدھا سود کپڑا ایکٹر رکھیں گے باہر کے لیے رکھیں گے تو یہاں پر ایک پیٹ سے زیادہ کی سلائے لگانی ہے تو دوستو جیسا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر زپ اٹیچ ہو چکی ہم نے اس کو اس پر اٹیچ کر دیا ہے سرائے لگا کر روک دیا ہے آپ اٹی سیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہم کٹ کر دیں گے اس طریقے سے تھوڑا ترچہ کر دیں گے یہاں سے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے بعد کیا کریں گے دھیان سے دیکھیں تو ہم پوکٹ کا جو نیچے والا کپڑا ہے اس کو اس طریقے سے لے آئیں گے یہاں سے رکھیں گے اس طریقے سے یہاں سے کنار کی سلائے لگا تو لائیں گے باہر والی سیڈ میں اور یہاں پر لاکر ہم پکا کریں گے ٹاکی بان دیں گے یہاں پر اس کے بعد ایک ٹاکی یہاں بان دیں گے اس طریقے سے دیکھیں کس طریقے سے بان دیں گے تک جو نیچے والا کپڑا ہے اس پیجامے کے کپڑے کے ساتھ میں اٹیچ ہو جانا چاہیے ہم بوٹ کو اٹھائیں گے اور سوئی کو نیچے رہنے دیں گے اٹھائی سے کپڑوں کو موڑیں گے اور ہم اس طریقے سے لے پiquے پوکٹے سے جگھومے کر defined چلانے کٹھا تھے دیکھیں جو لوگ ہے اس کو ہم نیچے لیائیں گے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اب یہ دیکھیں اس کے بعد ہم بوٹ کو پھر اٹھائیں گے اس طریقے سے اور سوئی کو اور سوئی کو نیچے رہنے دیں گے اس طریقے سے گھومائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے اس کو یہاں سے ہم کٹ کر دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو دکھانا چاہوں گا اب ہم آپ کو اس پر دوسرا پارٹ جوڑ کر بتائیں گے تو میں اس طریقے سے دکھانا چاہوں گا آپ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہاتھ ڈالیں گے پوکٹ میں تو یہ دیکھیں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پجامے کا بیک سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ بیک سائیڈ ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے ملائیں گے یہ دیکھیں اور یہاں سے ملاتے ہوئے اس طریقے سے ہم دیکھیں گے مہوری کے پاس اور اس طریقے سے مہوری سے ہم سلائی لگاتے ہوئے لے آئیں گے دوستو یہاں تو آپ لوگوں کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا بیڈیو کو لاشت تک اینڈ تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے بیڈیو کو لاشت تک نہیں دیکھا تو بیڈیو سمجھ نہیں آئے گا یہ دیکھی زپ کی یہ والی سیٹ ہے تو ہماری کیوں سلائی جو آ رہی ہے اس زپ سے تھوڑی سی ہٹکا آنے چاہیے ٹھیک ہے کم سے کم آدھا سوود ہٹکا آنے چاہیے اب یہ دیکھیں اس کا جو لوگ جو آ چکا ہے اس لوگ کو ہم کیا کریں گے اس طریقے سے کپڑا اٹھائیں گے اس طریقے سے اور اس لوگ کو ہم نیچے کلی کر رہی تھیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس کے بعد ہمیں یہاں پر یہ سلائی لگانے کے بعد یہاں پر ہمیں انٹر لوق کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ بیگ والا پارٹ ہے یہ والا تو اس پر ہمیں کیا کرنا ہے اس پر ہمیں کنار کے سلائی لگایا توواہ لے آنا اس طریقے سے یہ دیکھیں اور ہمیں اس کے برامور سے لے آئیں گے تو ہم مہوری ویالی سیٹ سلائی لگا تبôہ لیں تو دوستو اگر آپ سب سے پہلے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اگر ابھی تک اکیل فائسنٹ ڈیزائنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر تھوڑا سا اچھا لگ ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کریں یہاں پر ہم کوئی لوگ نیچے کر لینا ہے اس طریقے دوستو تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ خوبصورت طریقے پر زپ لگ کر تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں تو یہ اوپر کے لیے بند ہو رہی ہے اور نیچے کے لیے کھل رہی ہے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں آپ بھی بہت آسانی اسی طریقے سے پیدا میں پروکٹ لگا سکتے ہیں آپ اور آپ کو دوسری سیٹ میں بھی اسی طریقے سے پروکٹ لگا دینا ہے تھنکس پور ووچنگ ویڈیو